نمسکار جی کے اپ ڈیٹ میں آپ کا سواگتہ ہے میں ہوں اشنی گکتہ دوستو ایل جی منوز سینہ نے آنتکواد پر پرہار کرتے ہوئے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے انہوں نے دو سرکاری کرمچاریوں کی سیوائیں سماعت کر دی ہیں قانون پرورتن اور سرکشہ جنسیوں کی جانچ کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے دونوں کرمچاریوں کے آنتکوادی سنگٹنوں سے گیرے سمبند تھے اور انہیں پاکستان آدھاریت آنتکوادی سموہوں سے سہائتہ مل رہی تھی ان میں ایک کرمچاری رحمان نائک سواستے بواگ میں فارماسیسٹ ہے جو کی کشمیر کے کلگام جلے کے دیرسر کا نوازی ہے ورش دو ہزار بانوے میں چکیس ساتھ سہائت کے روپ میں اس کی نیوکتی ہوئی تھی اس کی آنتکوادی سنگٹن ہجب المجاہدین سے سانٹھ گانڈ کا تب پتا چلا جب پولیس نے دیرسر میں راج نیتک بیقتی گلام حسن لون کی ہتیا کے معاملے کی جانش شروع کی جانش کے دوران یہ سامنے آیا کہ نائک نے آنتکوادیوں کو استانیے راج نیتک نیتاؤں کی سرکشہ بلوں کے نشانہ بنانے کے لیے سہائتہ پردان کی نائک نے یہ سبکار کیا کہ اس نے پاکستان سے نردیش پرابط کیے تھے اور یہ ایک او جی و کے روپ میں کام کر رہا تھا جس کا مکھے کارے لکشوں کی پہچان کرنا اور آنتکوادی حملوں کے لیے تیاری کرنا تھا انہیں اور ان کے سجوگیوں کو ہینڈ گرنیڈ اور ایک اے فورٹی سیون کے گولہ برود کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا جبکہ دوسرا کرمچاری ظاہر آباس شکشہ بیوار میں شکشک ہے جو کسطور جلے کے بادت سرور کا نواصی ہے ورش دوہزار بارہ میں سرکاری سکول میں شکشک کے ریوپ میں نیوکت کیا گیا تھا دوہزار بیس میں اس نے تین سکریہ آنتکوادیوں کو آشرے دینے کے روپ میں گرفتار کیا گیا تھا آباس کا یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ وہ پاکستانی آنتکوادیوں کو ہتھیاروں گولہ برود اور اپورتی پردام کر رہا تھا وہ آنتکوادیوں کے سرکشہ بلو کی استطیق کے بارے میں جانکاری بھی دیتا تھا اب جبکی آنتکوادیوں کو کھانا آشرے اور انے سمگری مہیا کراتا تھا جانس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنے آنتکوادی سمپرکوں کے ساتھ جو سکریہ روپ سے جڑا ہوا تھا ایل جی منوز سینہ نے ان دونوں کرمچاریوں کی سیوہ سمافت کرنے کے بعد کہا کہ یہ قدم پاکستان اور پاک ادھاری آنتکوادی سنگٹنوں کے بھارت کے بیتر گہرے پرویش کو اجاگر کرتا ہے ان کرمچاریوں دورہ دیش کی سرکشہ سے سمجھوتا کرنے اور بھارتی کرداتوں کا پیسہ آنتکوادی گدیوٹیوں میں لگانے کے معاملے میں سے جی ثابت ہوتا ہے کہ آنتکوادی سنگٹن کس طرح سے بھارت کے سرکاری تنتر میں گسپینٹ کر رہے ہیں تو دوستو فیلال اتنا ہی مجھے دینجزاد اب جڑے رہیں جے کے اپڈیٹ کے ساتھ سائیوم پاور سسٹم لائے ہیں نیو ایر دھما کا آفر اب ہر ایکسائیڈ نیو بھارت اور ایکسائیڈ پاور پر پائیں پندرہ ہزار روپے کا ڈسکاونٹ جبکہ ایکسائیڈ نیو پر ملے گا پانچ ہزار روپے کا کیش ڈسکاونٹ سائیوم پاور سسٹم لائے ہیں ایکسائیڈ نیو ای رکشہ اب نئے روپ و سٹائل میں وہ بھی پہلے سے ادھک دمدار ایکسائیڈ نیو میں اب آیا ہے بڑا ڈیش بورڈ وہ بھی انڈرویڈ ڈسپلے کے ساتھ یو ایس بی چارجر وید پاور فل ساؤن سسٹم کے ساتھ جبکہ ایکسائیڈ نیو اب آ گیا ہے لیڈ ایسیڈ کے ساتھ لیتھیم بیٹری میں جو دے گا آپ کو ایک بار چارج کرنے پر ایک سو تیس کلومیٹر مالج بارہ سو وٹ کی پاور فل موٹر ہر چڑھائی کو بنائے آسان پاور فل شاکر وہ بہترین سسپنشن فرنٹ میں ادھک پاور فل شاکر نئے مضبوط ایلائی ویل ادھک روشنی والی ہیڈ لائٹ وہ انڈیکیٹر مضبوط روف ٹاپ کیریئر جبکہ یاتریوں کی سرکشہ کے لیے رائٹ سائٹ پروٹیکشن وہیں یاتریوں کے ساتھ سامان دھونے کے لیے ایکسائیڈ نیو بن جائے گا پہلے سے بڑا چڑھائے چڑھنے کے لیے ہیوی گیر وہ ادھک پکڑ والی ہینڈ بریک یعنی ایکسائیڈ نیو ای رکشہ اب نئے لک کے ساتھ آیا ہے نئے فیچرز میں تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے جائیں اپنا نیا ایکسائیڈ نیو ای رکشہ ہمارا پتہ ہے سائیوم پاور سسٹم لاسٹ میٹرڈور سٹینڈ آنند نگر بہڑی جمہو فون نمبر 0191-255-4360 255-4359 جمہو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے جوی کی اپڈیٹ کے ساتھ